موسیقی یہاں پر یہ پیدا تھا کہ آئندہ کتنے دنوں تک یہ شدید گرمی کی لہر رہے گی کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی جو ریاست ہے گجرات راجستان میں موجود جو ہوا کے کم دباؤ کے اثرات ہیں ان کی وجہ سے کراچی کے اندر گرمی کی صورت نظر آرہی اور شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے میں کوئی موسمیات کی جانب سے کہ اگر آئندہ تین روز تک یہ معاملہ جاری ہو ساری رہا تو اسی طرح گرم اور شدید گرم مطروب رہے گ یہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ اب آف فورٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تین روز کے بعد اگر اسی طرح سے گرمی رہتی ہے حفظ رہتا ہے ہوا کا دباؤ جو ہے وہ اسی طرح رہے گا سیند تو پھر بارش کے امکانات بھی ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مونسون کا سپل گزر چکا اور آگے بھی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا تیاریاں کی گئی ہیں اس حوالے سے اور خاص طور پر یہ ہیٹ ویف کی اگر بات کی جائے تو خدا نہ خاصہ ایسا نہ ہو کہ شدید گرمی ہیٹ ویف کی صورت اختیار کر لے اور محکمہ موسمیات یہ بھی کہتے نظرہ ہے کہ ساحل پر زیادہ ڈپریشن موجود ہے جس کی وجہ سے حالیہ موسمیاتی جو جائزیں ہیں اس کا رخ ہو سکتا ہے جنوبی پنجاب یا پھر بلائی سندھ کی جانب یہ جا سکتا ہے اور یہی صورتحال اگر ایکسپیکٹڈ ہے جو بتائی جا رہی ہے جس طرح سے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ موسم کے اندر تبدیلی آتی ہے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں پریڈکشنز ہوتی ہیں میٹ کی طرف سے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے اچانک سے جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشنز اور پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ پھر ختم ہو جاتی ہے پھر نئی فائنڈنگز ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھا جاتا ہے ابھی تک جو موجودہ صورتحال ہے اس پر اگر بات کی جائے تو کراچی میں بارشیں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں اور اگر موسم میں تبدیلی آتی تو پھر بارش کا امکان ک ہو جائے گا یہ تمام چیزیں ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج گرمی تھی اس سے زیادہ کل بھی ایکسپیکٹڈ ہے بہرحال اس پر بھی میک میں موسمیات کے کومنٹس آ چکے ہیں ایکسپیکٹیشنز ہیں تمام چیزیں ہیں اور اپنا بھی خیال رکھیں اور اگر آگے مزید یہ گرمی بڑھتی ہے تو اس میں زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اللہ حافظ